جن کی پیروی کرتے ہیں ہم مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اپنی ماباپ ہے نا اس سے زیادہ محبت ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اب کوئی کہے میں فریڈم آف ایکسپریشن کی طور پر ان کو میں ابیوز کروں ان کو گالیاں دوں اور بری باتیں کہوں ان کی کارٹوٹ بناوں اور یہ چیز اوکی ہے اوکی ہے فریڈم آف ایکسپریشن تو کیا یہ صحیح بات ہے میں اس کنسپ کو میں پرشن کر رہا ہوں آپ سب کے سامنے بات رکھ رہا ہوں انصاف سے بات سوچو دیکھو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات اگر میں آپ کو ایک مثال سے بتاؤں کہ ایکزیم میں کوئی کاپی کرتا ہے اور کوئی ایک سٹوڈنٹ اسے سٹوڈنٹ کو آنسر بتائے اور پکڑ لو اور وہ بولے فریڈم آف ایکسپریشن کہ بھائی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں کیا کہ میں اپنی بات بول نہیں سکتا ہوں تو آپ کیا کہیں گے اسے بول سکتے ہو لیک لیکن یہ ایکزیم ہے یہاں پہ ایک پوپ ہن ہے یہ تم فریڈم آف ایکسپریشن کی بات مت بول ویہوکر یہاں پہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے یہی کہیں گے نا ہم لوگ تو وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن کی لیمٹ لگے گی کے نہیں لگے گی لگے گی کہ نہیں لگے آپ دیکھوں گے بزنس سکریٹس ہوتی ہیں اور کوئی امپلوئی ڈ سکریٹس ہو جانتا ہے وہ سکریٹ ہے کو لیک کر gaan اور لیگ کر کے اسے پکڑنے کے بعد کہے بھولے فریڈم آف ایکسپریشن کیا فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے تو سیکریٹس کو لیگ کرنا کیا یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہوا کیا اسے ہم کہیں گے ویری گوڈ فریڈم آف ایکسپریشن تمہیں تو آورڈ ملنا چاہیے یہ کہا جائے گا بلکل نہیں آپ کو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یو پی ٹی ٹی کا جو پیپر کینسل ہوا اور ہمارے یو پی کے چیف منسٹر نے کہا کہ نسے لگایا جائے گا نیشنل سیکیورٹی ایک لگایا جائے گا کلپریٹس کے خلاف کیوں کیا کیا انہوں نے پیپر لکھ کیا اب وہ لوگ اگر بولے فریڈم آف ایکسپریشن تو کیا اس بات کو ہم سر مانیں گے یا نہیں مانیں گے یا ہم کہیں گے کہ ہاں بات صحیح ہے فریڈم آف ایکسپریشن کی لیمٹ ہوتی ہے لیمٹ ہوتی ہے یہ نائنسافی ہے نا پیپر لکھ کروں جو لوگ محنت کر کے سٹڈی کر گیا آتے ہیں تو ان کے ساتھ ظلم ہوا کی نہیں ہو نائنسافیو بھی کے نہیں ہوگی ایک اور چیز ہے ہیٹ سپیچ کے لاؤس ہیٹ سپیچ جیسے سیکشن 295A IPC کے اندر تین سال تک جیل ہے اگر سپیچ رائٹنگس یا سائنس with deliberate and malicious intent to insult religion of any class اگر کسی کے مذہب کو اور یا اس کے سٹیزنس کو اگر انسلٹ کرنے کے لیے سیکشن 295A اس کے اندر تین سال تک جیل ہے اب میں سوال پوچھ رہا ہوں یہ freedom of expression کی limit ہے یا نہیں ہے ہم لوگ تو accept کرتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کو اگر انسلٹ کیے malicious intent کے ساتھ deliberate intent کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا سپیچ سکیے رائٹنگ سکیے نشانی سکیے تو یہ کیا ہے یہ freedom of expression کی limit ہے یا نہیں ہے آپ خود سوچو اسی طرح section 5052 جس کے نہ تین سال جیل ہے یا فائن ہے یا دونوں ہیں اگر دشمنی identity یا ill will society کی الگ الگ classes کے درمیان میں اگر فہلائے تو پھر کیا ہوگا تین سال جیل یا فائن ہے section 125 میں کیا ہے کہ کوئی بھی political party یا candidate کو دشمنی نفرت citizens کے درمیان میں یہ اگر کوئی فہلاتا ہے punishable offense ہے تو میں کہہ رہا ہوں hate speech کے laws جو international طور پر ملتے ہیں یہ freedom of speech کا limitation نہیں ہے اسے تو ہم accept کرتے ہیں تو ہم یہ اس بات کو کیوں نہیں accept کر سکتے ہیں کہ جو لوگ کو دنیا کے دوستو کروڑ لوگ اپنی جان سے زیادہ جن سے محبت کرتے ہیں اپنے فیرس سے زیادہ اپنے خاندار سے زیادہ محبت کرتے ہیں پھر کسی کے ماں باپ کو اگر برا بولو تو وہ بری بات ہے defamation suit ہوگا کی نہیں ہوگا تو ایسے کیسے سمجھ سکتے ہیں it's okay کہ ان کو insult کرو it's okay how is it okay اب بتانا how is it okay اچھا آگے دیکھئے ہم امریکا کے اندر دیکھیں گے تو یہ کیا یہ punishable offense ہے کوئی اگر obscene materials کو distribute کریں یہ بھی punishable offense ہے draft cards anti-war protest میں anti-war protest کے اندر draft cards کو burn کریں یہ بھی punishable offense ہے school کے students کو جو students کو print articles in a school newspaper over the objections of the school administration کہ school کے administration کے خلاب اگر school کے newspaper میں article لکھیں گے اور print کر دیں گے تو یہ بھی punishable offense ہے students to make an obscene speech at a school sponsored event school sponsored event میں students obscene speech بلے freedom of expression تو نہیں یہ بھی punishable offense ہے امریکا کی بات تو students to educate illegal drug use at school sponsored event کہ school کے event میں drug use کیا اگر وہ لوگ promote کرتے ہیں یہ بھی punishable offense ہے تو یہاں freedom of speech کی limitations ہے نا وہ بھی مانتے ہیں نا اچھا میں آپ کو ابھی مثال بتا رہا ہوں یہ US code کے اندر آپ دیکھوں گے prison کے اندر treason گتاری آپ یہ چیز دیکھئے اب بتائیے whoever owing allegiance to the United States اگر United States کا allegiance ہے اس کی levies war against them اور adverse to their enemies giving them aid and comfort within the United States or elsewhere is guilty of treason and shall suffer death and shall be imprisoned not less than five years and fined under this title but not less than ten thousand dollars and shall be incapable of holding any office under the United States this یعنی treason law is which is the death of death and who say freedom of expression to support and help freedom of expression to not this is allowed now I william Bruce mom Ford this 1862 about North Calilion native resident of New Orleans in go moth ki s hanging to dh ki سزا ملی تھی کیا کیا تھا انہوں نے یونائیٹڈ سٹیٹس کے فلاگ کو فاڑا تھا کب امریکن سیوک ورکے ٹائن پر اس بجا سے انگیگ تو درکی سزا نہیں گئی اب وہ تو نہیں کہا گیا کی freedom of expression freedom of expression کو limit کیا گیا کیا گیا کیا گیا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے اب آئیے ہم انڈین لاؤ میں دیکھتے ہیں IPC کے کتنے سیکشنز ہیں جیسے یہ جس کے اندر death punishment ہے death punishment ہے آپ کے سامنے دیکھے یہ سب سیکشنز ہیں اور اس کے اندر چیزیں جیسے ہوتی ہے کہ جیسے being a party to a criminal conspiracy conspiracy کا حصہ ہو to commit a capital offense تو اس کے لئے موقع کی سزا ہے 1.2.2 کے اندر اور so on آپ دیکھوں گے یہ چیز کہ یہ چیزوں کے اندر کچھ چیز اگر آپ یہ بات سمجھو کہ ہم سب کہتے ہیں کہ freedom of expression کی limit بھی ہے اور اس کی سزا بھی ہے اور کئی بار سزا death punishment کے ساتھ یہ بات ہم اسٹاریش کرتے ہیں اب آئیے double standards کی بات کریں جیسے فرانس کے اندر Charlie Hebdo کی cartoons انہوں نے wall پہ لگائی یہ جو پورے building کے French government کے wall پہ لگائی تھی giant images محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی cartoon بنا کر لگائی گئی اور in support of Charlie Hebdo تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیا گیا اس کے اندر Emmanuel Macron کی ایک double standard والی مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو کہ Emmanuel Macron جو French president ہیں تو ان کی یہ photo اس طرح کی یہ photo اس طرح سے آئی تھی billboard پر جس کے اندر ان کو بتایا گیا Adolf Hitler کی style Adolf Hitler کی style ہے اور ہے photo Emmanuel Macron کی تو اس بات پر انہوں نے کیا کہا کیا یہ کہا کہ freedom of expression نہیں legal action یہ ہے خود legal action یہ ہے خود کے خلاف ہے تو legal action جبکہ آپ کے کتنے وہ ہوں گے people who love you more than their mothers parents سے زیادہ محبت کرنے والے آپ سے کتنے لوگ ہوں گے ہو سکتا ہے تھوڑے لوگ ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ respect کرتے ہیں آپ کو یہ feelings ہماری بھی سمجھنی چاہیے مطلب ہمیں بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ جو لوگ sensible ہے اس بارے میں اور جو لوگوں کے پاس آج کوئی رازتہ نہیں ہے صرف یہی ہے ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے ان کے پاس اسلام کے خلاف کوئی proof نہیں ہوتا ہے تو they resort to such a thing یعنی کہ جس کے اندر مزاق اڑھانا کسی personality کا اور وہ سمجھتے ہیں صحیح ہے تو یہ چیز کو میں question کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ یہ standard ایک double standard ہے ہمارے اندر انصاف اگر ہے ہمارے اندر سچائی ہے اگر ہمارے اندر ایک law abiding ایک nature ہے ہمارے اندر تو ہمیں سمجھنا چاہیے what is wrong has to be wrong everywhere اور غلط ہے تو سب جاتا غلط اور نہیں غلط ہے تو سب جاتا صحیح ہے پھر کوئی freedom of expression کی بات نہیں کرتا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ laws against extremism risk criminalizing as all یعنی کہ آپ یہ دیکھوں گے کہ یہ extremism کے خلاف جو laws آج کل آ رہے ہیں extremism کے خلاف اس کے اندر کتنے سارے freedom of expressions کو curtail کیا جا رہے ہیں curtail کیا جا رہے ہیں کہ یہ نہیں بل سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے اور ہم بھی ساتھ میں ہیں خود یہ ساری چیز جو society کی safety کے لیے ہے جو law کو maintain کرنے کے لیے ہے تو اس کے اندر ہم بھی ساتھ میں ہیں لیکن ہمیں سمجھنا ہے کہ we have to understand کہ یہ چیز سب طرف ہونی جائیے کہ جو اچھا کام بتاتا ہے اسے کرنے والے جتنا سواب ملے گا تو یہ freedom of expression کو encourage کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے جو gods ہیں دوسرے جو مذہبوں کی gods ہیں جن کی وہ لوگ worship کرتے ہیں وہ جن gods کی worship کرتے ہیں انہیں گالیاں مت دینا جن سے وہ دعا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ جن سے وہ prayer کرتے ہیں دعا کرتے ہیں انہیں گالیت امت دینا تم muslims تم believers کبھی گالی مت دینا ہوئے فیاسب اللہ ادوان بغیریل نہیں تو وہ بھی اپنی جہالت میں اللہ کو گالی دیں گے پھر کیا ہوگا باتوں سے باتیں بڑھیں گی society میں وہی trend چلے گا وہ چیز کو تم لوگ روکو تم لوگ گالی مت دینا you be the first ones to do that سب سے آگے تم رہیں اس چیز کو